اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا گوڈ نیوز جو ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہتا ہوں تو یہ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں گی یہ نیوز کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ جو خوش کبری ہیں یہ ان کو اچھی لگنے والی ہے پہلے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹس جو بلکل فیل تھے جن کو سپلی تھی ان سٹوڈنٹس کے لئے بہت بڑی خوش کبری ہے اور نمبر دو پہ ان سٹوڈنٹس کے لئے بہت بڑی خوش کبری ہے جن کو پہلے سے سپلی تھی اور انہوں نے پیپر دینے تھے تو آپ ان کے پیپر نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش کبری ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کردے سبسرائب اور ساتھ میں جب آدھے بیل آئیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں جو بھی دسکس کرنے والا ہوں خوش کبریاں اس میں سے سب سے جو پہلی خوش کبری ہے اس میں یہ ہے کہ میٹرک اور انٹر کے میٹرک اور سیکنڈ یار فارسٹ یار جتنے بھی ہیں نیندھ ٹیمتھ ہیلیوند ٹویلتھ کلاس جتنے بھی ہیں ان کلاس میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹس فیل نہیں ہوگا نمبر ایک پہ یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی جو ہے یہ خوش کبری ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹس فیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے سے فیل تھے ان سٹوڈنٹس کو تھارٹی تھری نمبر دے کر مطلب پاس مارکز دے کر ان لوگوں کو بھی پاس کیا جائے گا فیل کوئی نہیں ہوگا یہ دو خوش کبریاں ہوگی آپ لوگ کے لئے اور اس کے بعد جو آج کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کرونا کی صورتحال کو دیکھ کر جیسے ابھی جو ہے نا کرونا کی صورتحال چل رہی ہیں لہرے چل رہی ہیں کرونا کی تو ان صورتحال کو دیکھ کر اب کوئی دوبارہ امتیان نہیں لیا جائے گا مطلب جو سٹوڈنٹس فیل تھے انہوں نے دوبارہ پیپر دینے تھے یا جو بھی تھا یا سارے معاملات یہ سارے ختم ہو چکے ہیں اب کوئی پیپر نہیں ہوگا آپ لوگ بلکل ایزی ہو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو پاس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میٹرک اور انٹر کے جو پیپر ہوں گے وہ سارے دو بعد ہوں گے ٹھیک ہے جیسے یہ ہوتا ہے مطلب میٹرک کے ہیں دو پارس ہیں نائت کے پیپر بھی ہوں گے ٹینت کے پیپر بھی ہوں گے یہ سال میں مطلب اس طرح سے یہ دو پار ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد امتیانات کو سپلیمنٹری کا نام نہیں دیا جائے گا مطلب کوئی بھی امتیان ہے اس کو ہم جیسے کہتے ہیں کہ اس کو بھی یہ سپلیمنٹری یہ سپلیمنٹری کا نام جو ہے نا یہ بلکل ختم کر دے گئے اس کے بعد اندہ سال میٹرک امتیان مائی جون میں ہوں گے مطلب میٹرک کے امتیان جو ہے کہ مائی جون میں ہوں گے نائت کے ہوگے ٹائنت کے ہوگے یہ جو ہے نا یہ ہوں گے جون میں اس کے بعد اندہ سال نیا سیشن اگاست سے شروع ہوگا مطلب جو نئی کلاسیں ہوں گے وہ اگاست سے شروع ہوگی تو لگتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی ہو کہ خوش خبری ہیں آپ لوگوں کے لئے اس ویڈیو میں ایک تو آپ لوگ فیل بھی نہیں ہوں گے آپ لوگ جو ہیں بلکل ایزی ہو کر رہو آپ لوگوں کے لئے حکومت میں اتنی زیادہ بہت اچھی پالیسی بنا دی ہیں میرے خیال سے کہ یہ بہت اچھی پالیسی ہیں کیونکہ اکثر سٹوڈنٹس کو یہ ڈر تھا کہ بھئی اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا تو میں پچھلے چار سبجیکٹ میں فیل ہوں گا سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں خدا ناکست آپ نے پیپر دی ہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے اس میں سے بھی آپ کو پاس مارک ملیں گے اور اس سبجیکٹ کے ساتھ جو سیلیکٹڈ سبجیکٹ ہیں ان میں سے بھی آپ کو پاس مارک ملیں گے تو آپ لوگوں کو پاس کر دیا جائے گا اور جو سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے آج کی میٹنگ وہ چھوٹیوں کے حوالے سے ہوا ہے تو چھوٹیوں کے حوالے میں سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پنجاب کے پورو پیکسٹن کے جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں وہ تیس سپتمبر تک بند رہیں گے آپ بالکل سکون سرو تیس سپتمبر تک تعلیمی دارے بند ہیں اتنی بڑی خوشک پڑیاں ملی ہیں آج کی اجلاس میں تو یار اسی جو ہے اسی میں آ کر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو آپ لوگوں کے لئے مزید میں میں اچھے چی ویڈیوز لاؤں گا تو ابھی جلے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فیلان کے لئے اللہ حافظ